تاریخ پیدائش ابو بکر کی پیدائش کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے روایات کے مطابق اب صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سال اور چند ماں چھوٹے تھے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پانچ سو اکھتر عیسوی میں ہوئی تھی اس لیے ہم محفوظ طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر مکہ میں کسی وقت پانچ سو تہتر عیسوی میں پیدا ہوئے تھے خاندان ابو بکر کے والد عثمان کی کنیت ابو خافہ تھی اور ان کی والدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ام الخیر تھی ان کا تعلق قریش کی شاخ بنی تیم سے تھا ابو بکر کا شجرہ نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ پشتیں پہلے ان کے مشترکہ اجداد مرہ میں ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے تھے جو عبد المطلب کے بیٹے تھے جو حاشم کے بیٹے تھے جو عبد مناف کے بیٹے تھے جو خس کے بیٹے تھے جو کلاب کے بیٹے تھے جو کے کلاب کے بیٹے تھے مرہ کا ابو بکر عثمان کے بیٹے تھے جو عمرو کے بیٹے تھے جو عمرو کے بیٹے تھے جو کعب کے بیٹے تھے جو ساد کے بیٹے تھے جو تمیم کے بیٹے تھے مرہ کا بیٹا تھا نام ابو بکر کا اصل نام عبدالقبہ تھا جو کبہ کا خادم تھا اس سے پہلے اس کے والدین کے ہاں کچھ بچے پیدا ہوئے لیکن وہ زندہ نہ رہ جب وہ پیدا ہوا تو اسے خانہ کبہ لے جایا گیا جو کبہ کے دیوتاؤں کیلئے وقف تھا اور اس کا نام عبدالقبہ رکھا گیا بچپن ابوبکر کے خاندان نے خوشحالی تھی اور وہ اپنے منمے چاندی کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے ابوبکر رضی اللہ عنہو کی بچپن کے دوران کی زندگی کے بارے میں کوئی تفصیلی احوال دستیاب نہیں ہے دوسرے عرب بچوں کی طرح اس نے بھی ابتدائی سال سہرہ کی کھلی فضا میں گزارے وہ مٹی کے ایک عام بیٹے کے طور پر پروان چڑھا اردگرد کی زمین کا دبلہ پن اور بنجر پن اس کے جسم سے جھلک رہا تھا وہ دبلہ پتلا اور دبلہ پتلا تھا لیکن دوسری صورت میں بہت سخت اور مضبوط دماغ کا مالک تھا اس کے پاس اپنے اردگرد پتھروں کی مضبوطی اور مضبوطی تھی سہرہ کی سنہری ریت کی طرح اس کا چہرہ سفید اور سرخ رنگ سے چمک رہا تھا ہر لحاظ سے وہ خوبصورت تھا اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اس نے عتیق کا لقب حاصل کیا ابو بکر ابتدائی برسوں میں اپنے آپ کو اہل اونٹ کہلانے والے بددویوں کے درمیان پر ورش پانے کے بعد آپ کو اونٹوں سے خاص لگاؤ تھا ابتدائی سالوں میں وہ اونٹوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور اونٹوں سے اس کی محبت نے اسے ابو بکر اونٹ کے بچھلوں کا باپ ان کے لقب سے نوازا تھا ابو بکر کا کبا کے بٹوں سے مقابلہ ایک قصہ محفوظ ہے کہ ایک دفعہ جب ابو بکر بچپن میں تھے تو ان کے والد انہیں خانہ کبا لے گئے اور بٹوں کے آگے نماز پڑھنے کو کہا ان کے والد کسی اور کام کے لیے چلے گئے اور ابو بکر بٹوں کے ساتھ اکیلے رہ گئے ابو بکر نے ایک بٹ سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ میرے خدا میں خوبصورت لباس کا محتاج ہوں وہ مجھے عطا فرما بٹ لا تعلق رہا پھر حضرت ابو بکر نے ایک اور بٹ سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا مجھے کوئی لذیذ کھانا دے مجھے بہت بھوک لگی ہے بٹ نماز کے لیے تھنڈا رہا اس سے نوجوان ابو بکر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور ایک بٹ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں یہاں ایک پتھر کو نشانہ بنا رہا ہوں اگر تم خدا ہو تو اپنی حفاظت کرو ابو بکر نے بٹ پر پتھر مارا جس سے ٹکلے ٹکلے ہو گئے ابو بکر کبہ سے نکل گئے اس کے بعد ابو بکر نے کبھی کبہ میں بٹوں کو نماز نہیں پڑی بٹوں کے ساتھ مقابلے کے اس ابراہیمی انداز نے ابو بکر کو اسلام کے رسمی پیشے سے بہت پہلے دل سے مسلمان بنا دیا راہب بہیرا جلال الدین سوت نے ایک روایت محفوظ کی ہے کہ جب بارہ سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی کافلہ کے ساتھ تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی کافلہ کے ساتھ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لات کے درخت کے نیچے ٹیک لگائے ہوئے تھے راہب بہیرا نے ابو بکر سے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے جو لات کے درخت کے نیچے ٹیک لگائے بیٹھا تھا ابو بکر نے راہب کو بتایا کہ وہ محمد ولد عبداللہ ہے اس پر راہب نے کہا کہ پھر اللہ کی قسم وہ نبی ہیں کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے زمانے سے لے کر آج تک کسی نے اس درخت کے نیچے پنا نہیں فجر کی جنگ چھٹی صدی کی اسی دہائی میں ہوا زن اور قریش کے درمیان فجر کی جنگ ہوئی ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت کی اور دشمن کے پھینکے گئے تیروں کو اٹھا کر چچا ابو طالب کے حوالے کرنے میں آپ کا کردار تھا ذرائع ابو بکر کی شرکت کے بارے میں خاموش ہیں تاہم ہم محفوظ طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو بکر نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا ہوگا اور کوئی نہ کوئی کردار ادا کیا ہوگا حلف الفضول جنگ فجر کے بعد مکہ مکرمہ میں حف الفضول قائم کیا گیا اس کا واضح مقصد تمام مظلوموں کی مدد کرنا تھا آئی ان کی غلطیوں کا آزالہ